یہ زیارت شریف بابا کازی ناغ ہے بابا کازی ناغ سے نام سے یہ جانا جاتا ہے چار سو سال یہ پرانی کہانی ہے کہ یہ پیر ماسوم شاہ غازی بادشاہ یہ ماسوم تھے یہ پاکستان اوچ بلوٹ سے آئے ہیں پیدا ہوتے ہی کچھ چند دو ڈائی گھنٹے کے بعد انہوں نے بات کی اپنے بابا جان سے کہ بابا جان مجھے ماں چاہیے انہوں نے کہا کہ ماں تو نہیں ملے گی آپ کو دائی ماں کو ساتھ میں دیں گے جن کی زیارت دائی ماں کی ادھر ہی ساتھ میں ہے تو ادھر سے یہ اڑ کے آئے یہاں ایک آگے ایک جگہ ہے اس کا نام ہے گچھوں والے صاحب وہاں پہ آکے یہ بیٹھے پھر اس کے بعد ان کے بڑے بھائی رنگیہ امام صاحب آئے جن کے ساتھ شادریں پنش رجوری میں بھی ہے اور کمل کوٹ میں بھی ادھر نیچے شادرہ میں بھی ہے چھپر شادرہ اس علکہ کا نام ہے وہاں پر زیارت ہے ان کے بڑے بھائی تو پھر انہوں نے آپس میں مشاورت کی یہ علاقہ جو تھا یہ ویران تھا اس میں کوئی بستی نہیں تھی دور دور تک تھی جنگل تھا تو یہاں پہ یہ سات قوموں کو ساتھ میں لائیا سات کاسٹ کے لوگوں کو جن میں ان کی اپنی کاسٹ کے جو لوگ ہیں وہ ہم ہیں سعید برادری سے چاچا ذات بھائی کی اولاد کو ساتھ میں لائیا اور اس علاقے کو بسایا اور سات قومیں ساتھ میں لائی بال کٹنے والا یہ کمبل بنانے والا جوتہ سلائی کرنے والا یہ چھ سات قومیں ساتھ میں لائی اور پھر انہوں نے یہاں پہ پہنچے اور یہاں پہ ان کو اس پہاڑ نے بیچ میں سے یہ پہاڑ پھٹا اور اس نے ان کو جگہ دی اس کے بعد یہاں لوگ دور دور تک آنے لگے اور جو بھی ظاہرین اس ولی کے دربار پہ آیا وہ کبھی کھالی آتی یہاں سے لوٹا نہیں یہاں لنگر بیڑ بکرے مرگے نیاز ہر قسم کی چاہے وہ کسی مسلک سے ہے کسی مذہب سے ہے ہندو سکھ عیسائی مسلمان ہر آدمی اس زیارت پہ آتا ہے اور سب سے زیادہ ہماری انڈین آرمی اس پہ آتی ہے اور زیادہ وہ مانتے ہیں اور یہاں پہ اپنے طریقے کار سے منت رکھ کے یہاں پہ جاتے ہیں اور سب سے زیادہ خوبصورتی یہاں کی یہ ہے کہ یہاں کا جو جنگل ہے یہاں کا جو ایریا ہے اس کو اور زیارت شریف کو دیکھنے کے لیے بہت دور دور سے لوگ آتے ہیں دلی سے جمہو سے جمہو کشمیر ہر ڈسٹرک سے ہر تاثیل سے یہاں لوگ پہنچتے ہیں اور جو بڑا دن ہوتا ہے جمہ اس دن اس علاقے کی سب سے زیادہ مستوراتیں آتی ہیں اپنی منتیں لے کے ننگے پاؤں تغیر جوتا لگانے سے زیارت پہ پہنچتی ہیں اور انشاءاللہ ان کی کرامت اتنی بڑی ہے اللہ تعالی نے ان کو اتنا نوازہ ہے کہ یہ کوئی بھی کام ہو جو سچے دل سے سچی نیت سے جو ان کے پاس آئے گا وہ انشاءاللہ ہر محاذ پہ ہر مشن میں وہ کامیاب ہوتا ہے یہ یہاں کی خوبصورتی ہے ان ولیوں کی یہ زندے ولی ہیں ان کا کوئی مقبرہ نہیں ہے یہ زندے اس غار کے اندر گئے ہوئے ہیں یہ ان کا روزہ شریف ہے یہ دو آزار پانچ میں جب آرث کے وک آیا اس سے تھوڑا یہ ڈیمیج ہو گیا اس کے بعد انہوں نے اجازت نہیں دی تو یہ اسی طرح ہے اس کے بعد جہاں جو جتنی بھی کنسٹیکشن یہ ہو رہی ہے یہ جتنا بھی پیسہ ہے یہ یہاں پہ لوگ جو سیف لگا ہوا ہے اس میں ڈالتے ہیں ظاہرین جتنے بھی آدمیوں کی کمیٹی ہے اوک آف کمیٹی ہے تو اس کمیٹی کے جو ہمارے عودے داران ہیں وہ سعید سابر حسین شاہ صاحب ہیں وہ اس کے صدر ہیں جرنل سیکٹری ہیں اس کے سعید پیلوان شاہ صاحب منتظم عالی ہیں سعید نجیب نکوی صاحب تو ہماری یہ کمیٹی اس کو چلا رہی ہے اور جتنی ڈیولومنٹ ہے یہ یہاں پہ کنسٹیکشن جتنی بھی ہوئی ہے یہ فینکسن ہوئی ہے یا یہ راستہ ہے یا کوئی بھی کام ڈیولومنٹ کے ہے یہ ہماری کمیٹی کے اندر ہے اندر ہے اور یہ کمیٹی ہائی کورٹ کے آئین کے مطابق اس زیارت شریف کے نظام کو چلا رہی ہے جیب